ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سوپر بارہ مرحلے کے میچز جاری ہیں اس وقت گروپ ون کی بات کی جائے تو انگلیش ٹیم پوائنٹ سٹیبل پر سب سے اوپر ہے انگلیش ٹیم اب تک تین میچ کھیل چکی ہے اور تینوں میں فتح یاب ہو گئی ہے جبکہ ساؤت افریقہ اور اسٹریلیا تین میچز کھیل کر دو دو میچ جیت چکے ہیں انگلیش ٹیم تو سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے جبکہ اب مقابلہ ساؤت افریقہ اور اسٹریلیا کے درمیان ہے دوسری جانب گروپ ٹو کی بات کی جائے تو ہمارا پیارا پاکستان پوائنٹ سٹیبل پر سب سے اوپر ہے پاکستان نے بھی تین میچز کھیلے ہیں اب تک اور تینوں میچز میں کامیابی حاصل کی ہے جبکہ انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان اب سمی فائنل کی دوڑ کا مقابلہ ہے جبکہ افغانستان کی ٹیم بھی ایک سخت مقابلہ بھارت اور نیوزی لینڈ کو دے سکتی ہے اب انگلیش کھلاری بین سٹوکس کی ایک ایسی ٹویٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس نے بھارتی عوام کو آگ بگولہ کر دیا ہے اس ٹویٹ نے انگلیش ٹیم کو فرنڈ سے انیمی بنا دیا ہے بین سٹوکس کی ایک ٹویٹ تو بہت وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے میچ کے بعد کہا تھا ریمبیمبر دی نیم آصف علی یعنی آصف علی کا نام یاد رکھیے گا جب انہوں نے افغانستان کے خلاف سیکنڈ لاسٹ اوور میں ہی چار چھکے جڑ دیا تھے اور اس کے بعد ایک اور ٹویٹ بین سٹوکس کی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ انگلینڈ ورسیز پاکستان فائنل یعنی انگلیش کھلاری بھی اس وقت جس ٹیم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں فائنل میں وہ ہے پاکستان اب اس پر بھارتی کیوں غصے میں آگئے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں اس ٹویٹ کے جواب میں ایک بھارتی سارف نے نیچے بین سٹوکس کو ریپلائی دیتے ہوئے کہا کہ یو آر مائی فیورٹ بٹ آئی ڈونڈ اسپیکٹ اٹ فروم یو یعنی آپ میرے پسندیدہ کھلاری ہیں لیکن آپ ایسا ٹویٹ کریں گے مجھے امید نہیں تھی یعنی بھارتی یہ چاہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم ان کا نام لے فائنل میں اس کے پیچھے بھی دوستو ایک وجہ ہے ویرات کولی سے بھی جب بھی پوچھا جائے کہ فائنل میں آپ کس ٹیم کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ہر بار انگلیش ٹیم کا نام ہی لیتے ہیں اب انگلیش کھلاریوں نے پاکستان کا نام لیا ہے تو بھارتیوں سے یہ دیکھا نہیں جا رہا پاکستان کو بھی اب فائنل میں انتظار ہوگا انگلیش ٹیم کا کیونکہ پاکستان نے بھارت اور نیوزی لینڈ سے تو بدلہ لے ہی لیا ہے اب صرف انگلیش ٹیم بچی ہے اور اس کو بھی پاکستان کی ٹیم فائنل میں ضرور ہرائے گی اور ورلڈ کپ کی ٹوافی پاکستان لائے جائے گی